موسیقی نظر آلتے ہیں دلچسپو اور عجیف عبرمبار روسی خاتون نے اپنے لے پالک بیٹے سے شادی رچا دی میڈیا ریپورٹس کے مطابق روسی خطے تارستان سے تعلق رنوالی 53 سالہ خاتون نے 42 سالہ لڑکے جس کی انہوں نے 8 سال تک پرورش کی اس سے شادی کر کے عوامی سطح پالغسے کو جنم دیا ہے روسی خاتون اپنے زیرے پروری لڑکے سے شادی کرنے پر سکینڈل کی ذات میں آگئی ہیں 8 سال پہلے کا زان کے یتیم خانویں موسیقی کی تعلیم دیتے ہوئے اسیلیو کی مراقات ایک تیرہ سال لڑکے ڈینیل سے ہوئی جس نے موسیقی کے لیے اپنے شوک کا اظہار کیا اور کچھ اسبار کے بعد دونوں ایک ساتھ ہو گئے لڑکے نے مختلف ریارٹی ٹیلنٹ شوز میں بھی حصریا جیسے کہ پروجیکٹ اور مقبول روسی گلوکار فلک کر لوگ کے ساتھ بھی گیا جب ڈینیل چودہ سال کا ہوا تو خاتون نے حتمی دو پار انہیں گودھ لیا اور اب روامہ جب ڈینیل بائیس سال کا ہوا تو دونوں نے شادی کا فیصل کیا ایسا انوکھا اور مثالی گاؤں جہاں کے لوگوں نے ہر فیصلے کا اختیار امام مسجد کو دے دیا ہے پاکستان کے ظلہ فیصل آباد میں واقع مامو کانجن کا ایک نوائی گاؤں چار سو تیرانمے گیاپ بے میں گزشتہ سال سال سے کسی دوکان پر سکر تک فروخت نہیں ہوتے تمام گاؤں والے امام مسجد کی بات مانتے ہیں اور انہیں کے کہنے پر یہاں سکر نوشی پر پبندی ہے گاؤں کے تمام بھوڑے لوگوں کو اپنے اپنے گھروں میں حقہ پینی کی اجازت دی گئی ہے امام مسجد مولانا محمد عمی کے کہنے پر کسی کو شادی بیا یا دیگر کوشی کے مواقع پر ڈول بجانے اور آتش بازی کی بھی اجازت نہیں ہے قسمت ہوئی مہربان کئی ماہ سے گمشدہ لاٹری ٹکڑ ملنے پر مالک لاکھوں ڈالر کا حنام جیت گیا امریکی لیاست سے تعلق رکھنے والے خلید سوسا کے مطابق ان کے مرازم کو گھر میں ان کا کئی ماہ پہلے گھویا ہوا لاٹری کا ٹکڑ ملا جس نے ان کو دس لاکھ ڈالر کی رقم جتوا دی خلید سوسا نے لاٹری کے اوقان کو بتایا کہ انہوں نے میڈر پورٹ کی سلیم سٹریٹ سے ڈیوڈ کروڈ ڈالر کی انامی رقم والا سکریچ آف ٹکڑ خریدا تھا لیکن نتائج جاننے سے پہلے ہی وہ ٹکڑ ان سے کہیں گم ہو گیا تھا انامی رقم جیتنے والے شخص کا کہنا تھا کہ ان کے مرازم نے یہ ٹکڑ مہینوں بعد ڈھونڈ کر دیا اور جاننے پر معروف ہوا کہ عرصے سے گم شدہ ٹکڑ نے ان کو دس لاکھ ڈالر کا مالک بنا دیا ہے